کچھ آئے ہوئے تھے ان کے جب آباد دے رہے تھے ایک بہن نے کوئیسن کیا تھا بھائی نے بلکہ کیا تھا کہ اپنی والدہ کے لیے کہ ان کی نظر میں تھوڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور وہ کمزوری محسوس کر رہی ہیں تو نظر تیز کرنے کے سلسلے میں سورہ نور کا کوئی وظیفہ بتا دیں تو دیکھیں سورہ نور کا پڑھنا بہت بہتر ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں سورہ نور کوئی پڑھے اور آنکھوں پر دم کر دے بہت اچھی بات ہے میں ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں بدرگان دین نے خصوصاً عالی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی اس عمل کو کرے اور صدق دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کرے تو اگر نابینا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرمائے گا تو جس کی نگاہیں کمزور ہیں وہ اگر یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نگاہ بہت تیز ہو جائے گی تو وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت القرصی پڑھیں جب وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا پر پہنچیں تو یہ دسوں انگلیاں یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس طرح لگا لیں پانچ ہی در پانچ ہی در اور اس کو گیارہ مرتبہ ریپیٹ کریں وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا کرنے کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہٹالیں پھر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہیں پھوک ماریں اور ان کو آنکھوں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ میں خود بھی اس پر کافی عرصے سے عامل ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نکاحوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے آپ بھی کر کے دیکھیں اور یہ ہماری عام اجازت ہے جو ہمیں کسی بدرگ نے کہا تو میں آپ کو بھی انشاءاللہ الحمدللہ اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی کرنا چاہے وہ کریں بہت ہی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ نگاہیں تیز ہوں گے ایک